جی نمشکار سٹوڈنٹس جب کوئی بھی سٹوڈنٹ دو تین چار منت لگاتا ہے آئلز میں اور اس کے بعد ایک دن آتا ہے جب اس کو ایکزام دینا ہوتا ہے اور ایکزام سے ایک دن پہلے ہر سٹوڈنٹ کنفیوز ہوتا ہے ایون کی بہت سارے سٹوڈنٹ ان کو نید آنا بھی بند ہو جاتا ہے وہ ریسٹ نہیں کر پاتے ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے نیکس دے ہمارے کیسے پرفارمنس رہے گا ان کو بہت زیادہ ٹینچن رہتی ہے ہر ایک مڈیول کی ٹینچن ہوتی ہے ہر سٹوڈنٹ کی اپنی ویکنس ہوتی ہے ہر سٹوڈنٹ کی اپنی سٹرنٹ ہوتی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک دن پہلے اگر آپ کا ایکزام ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور میں آپ کو ریڈنگ، لسننگ، رائٹنگ یہ تینوں چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جو آپ کا مین ایکزام ہوتا اس میں آپ کو کیسے پرفارمن کرنا رہتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ سکرین کے اوپر سب سے پہلی جو چیز ہے لسننگ میں وہ ہے کہ آپ کو جو سپیلنگز ہیں وہ آپ کو ریوائز کرنے ہیں کوئی آپ کو زیادہ ایفرٹس نہیں کرنے ہیں جو بھی سپیلنگز آپ کے کلاس کے دوران پریکٹس کے دوران غلط ہوتے تھے آپ کو اپنی نوٹ بک کو اوپن کرنا ہے اور سارے جو سپیلنگ ہیں ان سبھی سپیلنگز کو ریوائز کرنا ہے وہاں پر آپ کو جو کومن سپیلنگز ہے 1200 وہ آپ کو مل جائیں دوسری چیز آپ کو سٹوڈنٹ صرف ایک لسننگ کرنی ہے اور وہ لسننگ کیمبریج بریٹیج کانسل یا فیر ایل ایکزام پیسج میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ وہاں سے کوئی بھی ایک لسننگ کر سکتے ہیں کوئی بہت زیادہ لسننگز آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں رائٹنگ کی رائٹنگ میں سٹوڈنٹس آپ کو کیا کرنا ہے اگر ہم ٹاسک ون کی بات کریں تو ٹاسک ون میں آپ کو ہر پرکار کے چارٹس ڈائیگرام اور میپ جب آپ پریکٹیس کر رہے تھے جب آپ کلاسیس لے رہے تھے جو بھی آپ کے ٹیچر نے کروائے ہیں ہر پرکار کے چارٹس ہر پرکار کے میپ ڈائیگرام جو ہیں ان کو آپ کو دیکھ لینا ہے آپ کو پتا ہے کہ چارٹس جو ہیں وہ کمپیرٹیو اور ٹرینڈ دو ٹائپ کی ہوتے ہیں تو آپ کو دونوں ٹائپس جو ہیں اس کو چیک کر لینا ہے ٹھیک ہے جی مطلب کہنے کا کیا ہے کہ آپ کو ساری رائٹنگ جو آپ کے ٹیچرز نے پیچھلے دو منز یا تین منز میں کروائی ہے وہ ساری رائٹنگ کے چارٹ اور ڈائیگرام اور میپ کمپیرٹیو ہو یا ٹرینڈ ہو چارٹس کی بات کر رہا ہوں تو وہ آپ نے ایک باری گو تھروں کر لینا ہے ان کا اوبرول کیسے لکھنا ہے کیا چیزیں لکھنی ہیں سب چیزیں آپ نے ایک باری دیکھ لینی ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں رائٹنگ ٹاسک ٹو کی تو ٹاسک ٹو میں آپ کو ہر پرکار کے سٹکچرز جو ہیں وہ آپ کو اچھے سے سیکھ لینے سٹوڈنٹ سٹکچر کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر جیسے اگری ڈیس اگری آ گیا ڈسکس بووت پوائنٹ آ گیا آؤٹوے والا ایسے آ گیا پوزیٹیو نیگٹیو ڈیلپمنٹ آ گئی پرابلم سلویشن آ گیا آپ کو ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے مطلب کونسی چیز کہاں پر لکھنی ہے وہ سب چیزیں آپ نے ایک باری گو تھروں کر لینی اس کے لیے آپ کو کوئی یوٹیو پر ویڈیوز دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے کہ جو بھی آپ کے ٹیچر نے کروایا ہے اس کے اوپر ٹرسٹ رکھنا ہے اور سارے ایسے کے جو سٹکچرز ہیں ہر پرکار کا ایسے اس کو ایک باری گو تھروں کر لینا ہے کہ اگری ڈیس اگری میں اپینین کہاں دینا ہے ڈسکس بوت پوائنٹ والے میں کیسے لکھنا ہے اگری ڈی آڈوانٹیج آؤٹوے والے میں کیسے اپینین دینا ہے یہ سب چیزیں آپ کو ایک باری ٹیک لی تو بات کرتے ہیں سب سے ڈیفیکلٹ مڈیول جو ریڈنگ ہے ریڈنگ میں آپ کو کیا کرنا ہے سٹورنٹ آپ کو ایک ریڈنگ کرنی ہے صرف ایک ریڈنگ دیکھیں سیونٹین کے بیچ میں کوئی بھی ریڈنگ آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور آپ کو ٹینچن نہیں لینا اگر آپ کا سکور اچھا نہیں بھی آیا ہے تو آپ کو اس چیز سے بلکل بھی گھبرانہ نہیں کہ آپ کا سکور اگزام میں بھی نہیں آئے گا ایسا نہیں ہوتا ہے کئی بڑی سرکونسٹانسیز ہوتے ہیں ہمارا دماغ میں پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا سکور یہاں پر اچھا نہیں آتا میں نے بہت سارے سٹورنٹ دیکھے ہیں کلاس میں ان کا سکور نہیں آتا لیکن اگزام میں وہ بہت بڑی آپ پرفارم کرتے ہیں اور دوسری چیز آپ کو جو وکیبلری ہے اس کو ریوائز کرنا ہے جو بھی کلاس میں آپ نے نوٹس بنائے ہیں اس ساری وکیبلری کو آپ نے ایک بڑی ریوائز کر لینا ہے آپ نے پریکٹس کر لینا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے مطلب جو دو تین مطلب میں آپ نے پریکٹس کیا ہے ریڈنگ اس میں سے جو بھی وکیبلری آپ نے نوٹ ڈاؤن کری ہے آپ نے نوٹ بک کے اوپر میں ہمیشہ بولتا ہوں اپنے سٹورنٹس کو کہ کرنا چاہیے تو وہ آپ کو ایک بڑی جو ہے ریوائز کر لینا ہے میں آپ کو ایک بونس ٹپ بھی دیتا ہوں آپ کے لیے سٹورنٹس آپ نے پریکٹس کری ہے آپ نے اوپر ٹرسٹ رکھیے اور کمپلیٹ ریسٹ کیجئے ریسٹ جو ہے ریسٹ جو ہے وہ پرپریشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آپ کو ٹینچن بلکل نہیں لینا ہے آپ کو جو بھی چیز میں نے بتائی ہے بس آپ نے اتنا کام کر لینا ہے مور دن اناف ہے اور آپ کو کم سے کم نو دس گھنٹے سونا ہے ارام سے ٹھیک ہے اگر آپ کو نید نہیں بھی آ رہی ہے تو بھی آپ کو گولی لے کر سونا ہے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ میری طرف سے سٹوڈنٹ آپ کو گوڈ لکھ ہے ویڈیو اچھا لگا تو لائک دے کے جانا چینل سبسکرائب کر لینا ابھی میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ اگزام کے دوران آپ کو کیسے پرفارم کرنا رہتا ہے سب چیزیں بتاؤں گا تو اس لئے آپ چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں ہر پرکار کی ویڈیو آپ کو مل جائے گی اگر آپ کو ریل اگزام کی پریڈکشن پریکٹیس مٹیریل چاہیے تو آپ کو نمبر سکرین کے اوپر دیکھ رہا آپ میرے ساتھ کونٹیک کر سکتے ہیں 300 روپیز میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا بینکی سو بچ